آج ایک سازش کے تھا دنیا میں آواز لگائی جا رہی ہے اللہ کی ذات کو خدا نہ گوو اللہ کی ذات کو خدا نہ گوو اللہ کی ذات کو خدا نہ گو یہ سازش سازش کن کی ہے ایک سازشی فرقہ ہے جماعت المسلمی نامنک ہے جماعت المسلم کام کیا ہے یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ بھی کافر علماء دیوبند کافروں کو مسلمان بناتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اور جب ہم تردید کرتے ہیں تو ہم فرقہ وریت پھیلاتے ہیں وہ دنیا کو کافر کہہ رہے ہیں تو وہ امن کی بات کرتے ہیں نام کیا ہے جماعت المسلمین اور کام کیا ہے جماعت المکفر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ کو خدا نہ کہو یہ بات جب آپ نے مان لی نا کیوں نہ کہو خدا فارسی ہے دین عربی ہے نمبر دو خدا کی جمع خدا بند ہے اللہ یہ کہہ کئی خدا تو ہوئی نہیں سکتے اللہ کو خدا کہنا اس میں شرک کے بو آتی ہے جو خدا کہتا ہے وہ مشرک ہے یہ پٹی پڑھا لی جب آپ نے سبق یاد کر لیا اب شیخ العدیس مولانا ذکریہ مشرک ہے کیونکہ فضائل اعمال فضائل صدقات میں اللہ کو خدا کہتا ہے حکیم الامت مولانا شیطانی مشرک ہے کیونکہ بیشتی زیور میں اللہ کو خدا کہتا ہے حسین و بدنی مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو خدا کہتا ہے یہ پٹی پڑھا گے تمہارے تمام مقابر کی خلاف کفر کا فتوہ تمہاری زبان سے لگوائیں گے آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں میں یہ زور نہیں دیتا خدا ضرور کو لیکن اس پہ زور ضرور دیتا ہوں اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے اور لکھنا بھی جائز میری بات آپ کو سمجھا رہی ہے مجھے ایک ساتھی نے کہا ہم خدا نہیں کہنا چاہئے کیوں نہیں کہنا چاہئے کہتا ہے جو خدا فارسی ہے دین تو عربی ہے میں نے کہا نمازیں کتنی فرض ہیں کہتا ہے پانچ میں نے کہا روزے کتنے فرض ہیں کہتا ہے ہر سال ایک ماہ کے تو میں نے کہا روزے کیوں کہتا ہے تو سوم کہا کر نا مہینہ کیوں کہتا ہے شہر کہا کر سوم و شہر فرزن یہ کہا کرو نماز کیوں کہتا ہے سلات کہا کرو پانچ کیوں کہتا ہے خمز کہا کرو سلوات خمز فرزن کہتا ہے جب عربی بولیں گے تو سلوات کہیں گے سوم کہیں گے اردو بولیں گے تو پانچ کہیں گے اور نماز کہیں گے روزہ کہیں گے میں نے کہا اب عربی کہیں گے ہم اللہ و رسول کہیں گے اور جب پنجابی بولیں گے اردو بولیں گے تو خدا بھی کہلیں گے پیغمبر بھی کہلیں گے اس میں حرث کی بات کیا ہے نہیں ہماری دلیل ایک اور بھی ہے میں نے کہا تم دس دلیلیں پیش کرو تمہیں کو منع کرتے ہیں اپنے دلیلیں پیش کرو پھر ہماری سنو بھی لوگ دلیلیں شوق سے دیتے ہیں اور جب ہم جواب دیتے ہیں انہیں یہ فرقہ وریعت ہے یہ شرارت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی تم سب کو کافر کہہ دو تو ٹھیک ہے اور ہم کہہ دیں سب کافر نہیں یہ مومن ہیں تو ہم پھر کب آز ہوگے دوسری دلیل کیا ہے خدا کی جمع خداوند آتی ہے میں نے کہا پھر رحیم بھی نہ کو جمع رحم آتی ہے رب بھی نہ کو جمع رباب آتی ہے اللہ بھی نہ کو اللہ کی جمع آلحتون آتی ہے پھر آپ نے کہنا کیا ہے پھر آپ نے کیا کہنا ہے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں سازش کو سمجھا کرو سازش کو میں کتنی غلط فہمیوں کا اس مختصر وقت میں ازالہ کروں گا پھر آپ کو ایک اور پٹی کیا پڑھا دی جاتی ہے مولانا لیاز گممنت تو چھوٹے ہیں کل کے بچے ہیں کیسی بات کرتی ہو فلانے کا خدا نہیں کہنا چیز مولانا کیا ایسیت ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور میں حوالہ اس کتاب کا دے رہو جو ہر کسی کے گھر میں ہے کتاب کا نام کیا ہے فضائل امار آپ پڑھو حکایات صاحبہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کا جنازہ آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پوچھتے مدینہ منورہ میں حضیفہ ہیں جی ہیں حضیفہ جنازے میں آئے ہیں جی نہیں آئے فرمائے جس جنازے میں حضیفہ نہیں آیا عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا میرا آپ سے سوال ہے حضرت عمر بڑھے ہیں یا حضیفہ بڑھے ہیں سب بولو حضرت عمر بڑھے ہیں حضیفہ بڑھے ہیں اعتماد کس پہ کیا جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ فطروں کا فن عمر کے پاس کم تھا حضیفہ کے پاس زیادہ تھا حضیفہ حضور کے رازدان تھے ان کو اللہ کے نبی نے فطروں سے اگاہ کیا تھا یہ فطر ہے یہ فطر ہے یہ منافق یہ منافق یہ نہیں دیکھتے بندہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ فن کا ماہر کون ہے آپ نے سنا نہیں ہے امام عاظم ابو نیفر رحمت اللہ کتنے بڑے آلے میں امام ابن سیرین امام ابو نیفر سے چھوٹے آلے میں امام عاظم رحمت اللہ خواب آیا رسول اکرم کی قبر مبارک شک ہوئی ہے آپ کی ہڈیاں مبارک بکھری ہیں اور میں نے جمع کی ہیں آپ نے شاگرد اس کا ابن سیرین سے جاگے خواب کی تعبیر پوچھو اور میرا نام نہ بتانا ابن سیرین نے پوچھا خواب کس نے دیکھی ہے کہ جس نے دیکھی ہے کہ میرا نام نہ بتانا کہ یہ خواب ابو نیفر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا بتاؤ کیسے نے دیکھی ہے کہ جی آپ تو آپ کو پتا چل گیا فرمایا پھر ان کو بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفر سے لے گا یہ تعبیر کیوں دی ہے بجا بھی سمجھو ہمارے آمال کا نام دین ہے پیغمبر کی ذاتِ اتھر کا نام دین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہڑنیا بکھرنے کا مطلب یہ ہے پیغمبر کا وجود دین ہے سنتیں ہیں یہ دنیا میں پھیل گئی ہیں اور ابو حنیفر نے جمع کی ہیں اس لئے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ شافی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں انہو اول من دون علم شریعہ ورتبہو ابواب ولم یسبقو احدن سب سے پہلے جس نے دین شریعت کو جمع کیا ہے اس کا نام ابو حنیفہ ہے یہ چھوٹے آدمی ہیں مہاں وہ حنیفر رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اب عقل کیوں نہیں کرتے پیغمبر یہ معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے کیا تم ان کے دفاع میں لگے ہو یہاں روک دو فقہہ پر امت کو صحابہ بچ جائیں گے صحابہ پہ روک دو نبوت کی ذات بچ جائے گی نبوت پہ روک دو خدا بچ جائے گا یہ دروازے مت کھولو بک بک کرنے کے میں کہتا ہوں تو بہت بڑی ہستیہ ہیں مجودہ دور علماء حق کو بک بک نہ کرو میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں میری زندگی کھلی کتاب ہے خلوت اور جلوت میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا میں نے اپنے علماء جو مجھے بھی گندہ کھیں میں نے ان کے خلاف کبھی ایک جملہ بھی کہا اپنی زبانے روک لو علماء کے خلاف روک جاؤ گے آگے رکتے چلے جائیں گے رکتے چلے جائیں گے دین علماء کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دے گا ہمیں کون پڑھائے گا دین میں بات سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں ڈاکٹر فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا نبی نہ ہو تو وراثت کے لئے اس نبی نے بیٹے کا انتخاب ہوگا یا کسی دیکھنے والے بچے کا ڈاکٹر آئی سپیشلسٹ ہے آنکھوں ڈاکٹر ہے اور بیٹا نبی نے کیوں بیٹے کی آنکھیں ہوں یا اندہ ہو وارث یہی ہے باپ پہلوان ہے وہ مر جائے اور بیٹا لنگڑا ہے تو اسی کو وارث سمجھیں گے کسی اور کو سمجھیں گے وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن وارث یہی ہے میں خدا کے لئے اللہ کی قسم اٹھا کر در سے کہتا ہوں خدا کرے آپ کو میتے سمجھا سکو عالم عالم ہے نبی کا وارث یہی ہے عالم کے علاوہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہے عالم جیسا بھی ہو عالم ہی ہے عالم جیسا بھی عالم ہی ہے جیسا بھی عالم ہے یہ کردار کشی ہے مجھے چھوڑو مجھے تو غرض نہیں ہے میں تو خدا کے کرم سے فری ٹینشن لوگ ہوں مجھے اللہ نے اتنا مضبوط اصحاب دی ہیں جس کا کم از کم تم تصور نہیں کر سکتے یہ میرے کابر علم حق کی جوتیوں کا صدقہ ہے میں نہیں متاثر ہوتا اپنے خلاف نہ میں اپنا دفاع کرتا ہوں نہ اپنی صفائیوں دیتا ہوں نہ تم سے صفائی کی بھیگ مانگتا ہوں میں علماء کی بات کرتا ہوں زبانے بند کرو زبانے روکو علماء کے خلاف کوئی بات نہ کرو پوری دنیا میں آج تفانے بد تمیزی ہے علماء کو مجروع کرو علماء سے امت کو کار دوگے جس فترے میں چاہو لے جاؤ علماء آپ کے ساتھ امت کا اعتماد جڑ جائے گا تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نارنا رب سواء لا الہ الا اللہ لا الہ